افغانستان سے جوڑی ہوئی بڑی خبریں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جس میں ہم نے آپ کو بتانا ہے کہ پاکستان نے طالبانوں کی سائیڈ لیتے ہوئے پوری دنیا سے جنگ چھیڑ دی ہے اور پاکستان نے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی ملک افغانستان کے اوپر اٹیک کرتا ہے تو وہ افغانستان پر نہیں پاکستان پر اٹیک ہوگا اور پاکستان اس کا برپور جواب دے گا اب آپ کو یہ بتا دیں کہ پاکستان نے اتنی بڑی سٹیٹمنٹ کیوں جاری کی کہ اگر طالبانوں کے اوپر اٹیک ہوگا یا افغانستان کے اوپر اٹیک ہوگا تو پاکستان کے اوپر اٹیک ہوگا ایک سوال کا جواب آج کی اس ویڈیو میں ملے گا دوسرا آپ کو یہ بتا دیں کہ پنچھیر ویلی دوبارہ ڈی سٹیبل ہو گئی ہے کیونکہ طالبانوں نے جو ہتھیار قبضے میں لیے تھے جو طالبانوں کے پاس ہتھیار آئے تھے پنچھیر ویلی کو کیپچر کرنے کے بعد وہ ہتھیار انہوں نے گاڑیوں کے اندر لوڈ کر کے افغانستان کے در حکومت کابل کی طرف روانہ کرنے شروع کر دیئے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو پنچھیر ویلی کے اندر طالبانوں کے خلاف ماسٹر مائنڈ تھے یعنی ان کے خلاف آپریشن کرنے کے ماسٹر مائنڈ تھے طالبانوں نے ان کو بھی گرفتار کر کے اصلے کے ساتھ کابل کے اندر بھیجنا شروع کر دیا ہے معاملات کیا ہیں تمام تر چیزیں آج کی اس ویڈیو میں ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل حسنا ٹی وی کو سبسکرائب کر کے پاس موجود گنٹی کے نشان کو دبا لیں تاکہ لیٹس نوز آپ تک پر وقت پہنچتی لیں سامنے قدر پاکستان کے جو فارن منسٹر ہیں شاہ محمود قریشی انہوں نے آج بیان دیا ہے ان کا کہنا ہے کہ اگر کسی دنیا کے کسی ملک نے بھی افغانستان کے اوپر اٹیک کیا تو وہ پاکستان کے اوپر اٹیک ہوگا ہمیں پرانیے غلطیاں اب رپیٹ نہیں کرنی چاہیے افغانستان کو لے کر اب پاکستان کے شاہ محمود قریشی نے جہاں شریع مزاری اور موید یوسف کے ساتھ پریس کانفرنس کرتے ہوئے بہارت کو بے نکاب کیا تھا اور بہارت کو یہ کہا تھا پوری دنیا کے سامنے بہارت کو اکسپوس کیا تھا یہ پچھلے دنوں کہ بہارت پانچ کیمپ آئی ایس آئی ایس خورستان کے چلا رہا ہے دوسرے نمبر پر خورستان کے آئی ایس آئی ایس دہشتگردوں کو بہارت ٹرین کر رہا ہے ان کو فنڈ دے رہا ہے کہ افغانستان کے اوپر بھی اٹیک کرو اور پاکستان کے اوپر بھی اٹیک کرو اب افغانستان کے اوپر کوئی ملک اٹیک کرتا ہے تو ظاہری سی بات ہے اس کے اثرات پاکستان کے اوپر ضرور آئیں گے وہ اثرات کیسے ہو سکتے ہیں ذرا اس کو دیکھئے سب سے بڑا اثرات یہ ہوگا کہ جو لوگ اپنا کام کا چھوڑ کر بہت سارے اپنے بزنسز چھوڑ کر جب ریفیوج بنیں گے جب وہ پناہ گزین بنیں گے تو وہ پاکستان کا روک کرتے ہیں اور پاکستان کے پاس اتنی کپیسٹی نہیں ہے کہ مزید ریفیوجیز کو ابزاب کر سکے دوسرے نمبر پر اس طرح ہارڈ کور ٹیرریزم پاکستان کے اندر آئے گا دیکھئے کہ اگر کوئی افغانستان کے اوپر اٹیک کرتا ہے تو وہاں کے حالات خراب ہونے کے ساتھ ساتھ پاکستان کی ٹریٹ بھی تباہ ہوتی ہے پاکستان کے اندر پولیٹیکل انسٹیبلیٹی بھی آتی ہے اس کے علاوہ پاکستان کے اندر دہشتگرد بھی متحرک ہو جاتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے جیسے افغانستان کے حالات خراب ہو رہے ہیں ویسے ویسے ٹی ٹی پی اور بروچ لیبریشن آرمی پاکستان کی آرمی کے خلاف کام کرنا شروع کر دیا اور تیزی سے کرنا شروع کر دیا ہے ادھر القاعدہ نے سر اٹھانا شروع کر دیا ہے ناظرین اگرامی یہ تمام تر چیزیں پاکستان بڑے سٹیٹیجیکلی دیکھ رہا ہے اور پاکستان ان چیزوں کو دیکھنے کی بنیاد پر یہ کہہ رہا ہے کہ اگر بہارت یا پھر کوئی اور ملک افغانستان کے اوپر کسی بھی طریقے سے کسی کو استعمال کر کے آئی ایس آئی ایس خوراسان کو استعمال کر کے افغانستان کے اوپر حملہ کرتا ہے تو وہ پاکستان پر حملہ ہوگا اور پاکستان اس کا برپور دفعہ کرے گا پاکستان اس کے ساتھ جنگ کے لیے جائے گا ناظرین اگرامی یہ بات نکل کر سامنے آئی ہے اور آپ کو یہ بتا دیں کہ یہ معاملات بہت اگلے لیول پر پہنچ چکے ہیں اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ اپنے بارڈر کو مزید سکیور کرنا ہے اپنے ملک کے انٹرنل سٹیبلیٹی کو زیادہ سے زیادہ لانا ہے تاکہ یہ تمام تر چیزیں جو ہے پاکستان کی آرمی پاکستان کی جو سکیورٹی ایجنسی ہے اس کو کرد کر سکے اسے ہینڈل کر سکے